قیامت کب آئے گی؟ کیا قیامت آنے والی ہے؟ قیامت کی کون سی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں؟ اور کون سی انقریب ہونے والی ہیں؟ یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے اس سیریز میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ناظرین اکرام قیامت کب آئے گی؟ یہ تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری نشانیاں بتائی ہیں جن میں سے ایک نشانی سادات کا قتل ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے ناظرین اکرام پچھلی ویڈیو میں ہم نے جن نشانیوں کا ذکر کیا تھا جب وہ تمام پوری ہو جائیں گی تو پھر ایک لمبے عرصے کے بعد عرب کے کسی ملک میں ابو سفیان کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو سید زادوں کو قتل کرے گا اس کا حکم ملک شام میں چل رہا ہوگا اور اسی کے دوران اس وقت کا شاہ روم عیسائیوں کے ایک فرقے سے جنگ اور دوسرے فرقے سے صلح کرے گا جیتنے والا فرقہ قسطنطنیہ پر قبضہ کر لے گا روم کا بادشاہ اپنا کپٹل چھوڑ کر ملک شام آ جائے گا پھر ہارنے والی عسائی فوج کی مدد سے اسلامی فوج ایک خون ریز جنگ لڑے گی اور پہلے جیتنے والی فوج پر فتح حاصل کرے گی دشمن کی شکست کے بعد عسائی فوج میں سے ایک شخص کہے گا آج صلیب غالب ہوئی اسی کی برکت سے فتح نظر آئی یہ سن کر اسلامی فوج میں سے ایک شخص اسے مارے گا اور پیٹے گا اور کہے گا دین اسلام غالب آ گیا اور اسی کی برکت سے فتح نصیب ہوئی اسلام کے بادشاہ کی شہادت پھر اس کے بعد مسلمان اور عسائی دونوں اپنی اپنی قوموں کو مرد کے لیے پکاریں گے جس کی وجہ سے مسلمانوں اور عسائیوں میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی جس میں مسلمانوں کا بادشاہ شہید ہو جائے گا عسائی ملک پر قابض ہو جائیں گے اور آپس میں دونوں عسائی قوموں کی صلح ہو جائے گی اس کے بعد مسلمان مدینہ منورہ کا رخ کریں گے عسائیوں کی حکومت مدینہ منورہ کے قریب خیبر تک پہنچ جائے گی اس وقت مسلمانوں کے عالم اس تجسس میں ہوں گے کہ امام مہندی علیہ السلام کو تلاش کرنا چاہیے تاکہ ان مسائب سے نجات مل جائے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی موسیقی